مدینہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ سجد انبیاء والمرسلین اما بعد فارض باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتو آج آئیے گھر بیٹھ کر نات سیکھیں اپیسوڈ 6 چھٹی اپیسوڈ کے ساتھ الحمدللہ ہم حاضر ہیں اور الحمدللہ ہم نے پانچ اپیسوٹ میں پانچ مختلف درود شریف پڑھے ہیں درود پاک پڑھے ہیں آج ہم چھٹا درود پاک شامل کریں گے احسن بھائی درود شریف کی پرپریشن بھی آپ کر لیجئے گا کہ آج کون سا درود پاک پرام میں ہمارے شامل کر رہے ہیں وہ ہم سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد آج ہم نے کلام کا انتخاب کیا ہے وہ بھی درود شریف والا کلام ہے تو کسیدہ بردہ شریف آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے بلکہ کسیدہ بردہ شریف سے ہی آغاز کرتے ہیں جب بھائی کیونکہ یہ باقائدہ درود شریف بھی ہے اور پوری دنیا میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے تو سب سے کہلے میں یہ اداعج کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ویورز جو اس وقت ہمارے سے شامل ہو چکے ہیں جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے آپ نے کورونا کے بچنے کے لیے بہت ساری ویڈیو شیئر کی ہیں آپ نے نجا نے کیا کیا چیزیں شیئر کی ہیں تو یہ جو ایک چیز ہے نا یہ خاص الحمدللہ ناشریف کے آداب اور ناشریف کو کس طرح بڑھا جائے پھر حضور کے شمائل اور خسائل کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم بڑی پیاری باتیں آپ کو بتاتے ہیں بڑی اچھی مرتبو اس پرگرام میں ہوتی ہے تو جلدی سے پہلے شیئر کر دیں تاکہ ہمارا پرگرام کا سلسلہ پھر آگے بڑھایا جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پرگرام مکمل ہو جاتا ہے تو حافظ ساہر قادری ایچ ڈی محفیل ویڈیوز کے نام سے ایک چینل ہے ہماری چینل ہے وہ اس پر الحمدللہ یہ کمپلیل اپیسوڈ تین چار گھنٹے بعد آ جاتا ہے جس کو آپ بعد میں بھی ناک کلاس سے سرچ کر کے بھائے حافظ ساہر قادری انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک زبردست سرپرائز ہے آپ لوگ کے علی بھائی نے کہا تھا حافظ صاحب ایک دو منٹ کے بعد جب گیورز آپ کے بہت سارے جمعہ ہو جائیں پھر آپ سرپرائز دیجئے گا وہ سرپرائز کیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے حافظ قادری کے آفیشل یوٹیوب سے کل ایک ہمارا آفیشل انتجائی کلام ریلیز ہو رہا ہے کلام بہت زبردست ہے راوہ سے دیجئیٹر اسٹوڈیو سے ایز 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 ریکارڈ ہوا ہے اور اس کی ویڈیو شور ہمارے اجواہ والوں نے کی ہے اور اس کی ایڈیٹنگ ہمارے تہا بھائی کر رہے ہیں اور ہمارے قاضی شہیر ہمارے اس پورے کلام میں بہت زبردست انداز سے شامل ہیں تو میں اپنے ان تمام دوستوں کا بھی اس ٹیم کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو ہمارے اس آنے والے نئے کلام میں شامل ہیں کب آرہا ہے کلام یہ کلام بتا دیں آپ کو کب آرہا ہے یہ کلام انشاءاللہ عزوجل کل دوپہر کو کل سے مراد یکم اپریل وروز بودھ دوپہر کو تین بجے انشاءاللہ عزوجل میرے یعنی حافظ سہر قادری کی آفیشل یوٹیوب چینل پر جس پہ 1.9 ملین سبسکرائبرز ہیں وہاں پر انشاءاللہ یہ کلام ہمارا ریلیز ہوگا کس کس کو انتظار ہے جلدی سے ذرا میسج کر کے بتا دیں اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہم کلام کون سا پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا ناب کی کلاس میں ہم ناب کا کلام کا انتخاب کرتے ہیں پھر ہم خود پڑھتے ہیں میں بھی ہمارے احسن بھائی بھی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سولو پڑھنے کے بعد ہمارے جو یہاں حاضرین ہیں ہمارے علی بھائی بھی ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بھی یہاں آ جائیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں حنزلہ قادری، حمزہ قادری اور حسان قادری انشاءاللہ یہ بھی آپ کو پڑھ کے بتائیں گے آج مجھے احسن بھائی ایک سوال ہوا ہے میسج کے ذریعے مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کہا بچوں کے سول الگ ہوتے ہیں علی بھائی بڑے ہیں ان کا سول الگ ہے تو بچوں کا اس کے لئے ذرا الگ ہوتا ہے تو کیا فرق ہے اور کس ایج کے بچوں تک سول کا ڈیفرنس آتا ہے بڑا زبردست ریلیمنٹ کوشن ہے جو ہماری کلاس کے حوالے سے بڑا زبردست ہے تو کیا سمجھتے ہیں ابھی بتا دوں چلے میں ابھی بتا دوں مائک بھائی سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں علی بھائی اور احسن بھائی جیسے جیسے آپ کے سوالات دیکھیں گے کمنٹس میں تو ضرور انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے اور میں کوشش کروں گا آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کا میں زیادہ سے زیادہ جواب دے سکتے ہوئی جلدی لی کر کے تاکہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ سوالات ہم شامل کر سکیں ناد خانی سے متعلق بخصوص آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایج کا ڈیفرنس دیکھیں یوں سمجھ لیں کہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سال تک عموماً آواز وہ رہتی ہے بچپنے والی اس کے بعد عواز چین ہو جاتی ہے اور وہ جو چین ہونے کا دورانیاں ہوتا ہے وہ بھی بڑا نازل ہوتا ہے اس میں اگر وہ بچہ یا نوجوان گلے پر زیادہ زور دینا تو بعض وقت گلہ خراب ہو جاتا ہے اور ساری زندگی عواز ایک شنٹ نہیں ہو پاتی یعنی ایک عجیب سا عواز کے اندر ٹین آ جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کروپر رہنمائی لیں کہ کس ایج تک عواز کو کس انداز سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب آواز بدل نہیں ہو تو کیا حتیات ہے اور آواز بدل جائے پھر آپ نے گلے کے دوبارہ نئے سرے سے کیا ریاضت کرنی ہے یہ ساری چیزوں کے لیے بھی رہنمائی ضروری ہے آپ چاہیں اگر آپ اس ایج سے گزر رہا ہوں تو مجھ سے اندی بھی جلی بھی اس حوالے سے رہنمائی لے سکتے ہیں انشاءاللہ گاہے بگاہے جیسا جیسا مجھے موقع میں لے گا انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا تو آئیے پرورام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دروت پاک کی طرف بڑھتے ہیں جو آج کا ہمارا کلام بھی ہے انشاءاللہ پھر ہم کلام کا آغاز کریں گے اور جلدی سے اس ویڈیو کو ہماری فیس بوک والی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ ہزاروں لوگوں تک ہماری نات کا پرورام پہنچ جائے فیضان نات جاری رہے گا انشاءاللہ آئیے کلام کو شروع کرتے ہیں حیسن بھائی بسم اللہ کریں مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائیمند آبادن آلا حبیری بکا خیر خلقے کل لہیمی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائیمند آبادن آلا حبیری بکا خیر خلقے کل لہیمی محمد سید کولینی و ساقالینی محمد سید کولینی و ساقالینی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائیمند آبادن آلا حبیری بکا خیر خلقے کل لہیمی محمد سید کولینی محمد سید کولینی محمد سید کولینی محمد سید کولینی مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائیمند آبادن آلا حبیری بکا خیر خلقے کل لہیمی ملچوں اس بات کا خیال ہے کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں عربی کلام ہم غردو نہیں پڑھ رہے ہیں جب آپ عربی زبان میں کلام پڑھ رہے ہیں تو آپ کا لب و رہجہ بھی عربی ہونا چاہیے آپ کا ایکسنٹ بھی عربی ہونا چاہیے کیونکہ اگر عربی کے ادائی بھی صحیح نہیں ہوگی تو کلام سننے والے کو مزا نہیں آئے گا آپ کو خود بھی پڑھنے کا مزا نہیں آئے گا تو یہ ذرہ دھیان میں رکھیں کیونکہ اس انداز کو ہمارے محمد سید بھائی بڑا ضروردست اس کلام کو پڑھتے ہیں اور بھی بڑے سناحہ پڑھتے ہیں ہم نے بھی پڑھا الحمدللہ تو بڑ خاص ایک عربی کو انداز اختیار کرتے ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں مولا یا صلی و سلیم دائماً ابداً على حبیبی کا خیر خلق قلیمی محمد سیدول کیونڈی و ساقالی محمد سیدول کیونڈی و ساقالی والفریقین من عرب و من عجم مولارا صلی و سلیم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر خلق کل لیمی یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار 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 آؤں بنے آخر مدینے میں مزار مولارا صلی و سلیم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر خلق کل لیمی تو آپ لوگوں نے سنا ماشاءاللہ ہمارا علی بھائی نے بھی پڑھ کے سنایا تو آئیے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اس کے لئے کو ایسا کر لیتے ہیں تاکہ بچوں کو پڑھنے میں آسان ہوئے مولارا صلی و سلیم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر خلق کل لیمی مولارا صلی و سلیم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر خلق کل لیمی آپ پڑھیں حمزہ پڑھیں مولارا صلی و سلیم دائماً مولارا صلی و سلیم دائماً مولارا صلی و سلیم دائماً مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مولا صلی اللہ علیہ وسلم مولا صلی اللہ علیہ وسلم محمد سید قولیل واسا قولیل 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 محمد سید 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 قولیل لگا پھر صحیح سر زدہ دیکھیں یہ پریکٹسٰ ہو رہی ہے یہ ہمارے ناظر کی کلاس ہے دیکھیں بچوں میں پہلے سے پریکٹس کرنا Toוט پہلے سے تیار ہے ان کو بشیر ہی نہیں ہاکنے ان کو طرف بھی نہیں آ آیا یہ آپ کے سام�� جب یاد کر سکتے ہیں تو آپ تھی بنی کر سکتے ہیں یعنی آپ کے بچے کیوں کیوں بچوں کیوں بچوں آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس کیلت صحیح اس اس نے پاکیکن کی ناظر کی کلاس نہ کروا رہے ہیں تاکہ الحمدللہ آپ کی یہی تیاری ہو رہی ہے جائیں گے جا کر انہیں جائیں گے جا کر انہیں جائیں گے جا کر انہیں بہت آلہ جائیں گے جا کر انہیں سنبے تیروں نے پکڑھنے سورا شاہ اب آزان ذرا کہا جا زخم جگر دکھلائیں گے زخم جگر دکھلائیں گے زخم جگر دکھلائیں گے زخم جگر دکھلائیں گے دکھلائیں گے مولای صلی اللہ علیہ وسلم خلق کلیمی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادًا علیہ حبیبی کا خیر خلق کلیمی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادًا علیہ حبیبی کا خیر خلق کلیمی اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے میں نے پرگام کے شروع میں بھی تذکرہ کیا آپ کا ذکر خیر ہوا کہ ہمارے محمود الحسن اشرفی اس کلام کو بہت خوبصورت پڑھتے ہیں بلخصوص آپ کا جو تلفظ اور ادائی کی ہے وہ کمال ہوتی ہے کشید ہے بردہ شریف میں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس پینل میں یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں ظاہر بات ہے بچوں کا اسکیل سورز رہا نیچے سے وہ ہم پڑھیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ اوچھا جا سکے اور بڑوں کا سورز اسے ساتھ سے ہمارے پاس علی بھائی بھی ہے اور میں بھی ہوں حیسن بھائی بھی ہے تو آپ اس طرح بچوں کو کچھ بتائیں بڑوں کو بتائیں تاکہ ان کو رہنمائی ملے کہ اس کلام کو پڑھنے کا کیا سہی انداز ہونا چاہیے بسم اللہ میں دماؤں بچوں کو پہلے سو مبارک بات مشکل کروں کہ آپ کے پرگام میں آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کو یقین بہت کچھ سیکھتے کو بلے گا اور بہت سارے پالوورڈ ہیں اشترہ جو آپ کو پالو کرتے ہیں آپ کے پڑھے 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 ہیں تو اندازہ آپ کو جزائے ایندازہ فرمائے آمین جا آپ کے پرگام کو جزائے ایندازہ فرمائے جا آپ کو جزائے ایندازہ سنتمت کرتے ہیں اور اتنے اندازہ ایندازہ فرمائے ایندازہ فرمائے اور جزائے ہمارے نوجوانوں کو اس طرح پڑھنے کا موقع ملے گئے انشاءاللہ میرا جو خصہ ہے سنتمت کرتے ہیں 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 لوگوں کو کلام بھی یاد ہو جاتے ہیں اور اندازہ فرمائے بہت ہی صارتنا ملے گے اور اندازہ ویدنازہ سنتمت کرتے ہیں سنتمت کرتے ہیں جس کو ہمارے پڑھ سے سکھت ہو رہی ہوتی ایسے جب گناہ پڑھ میں سنتمت کرتے ہیں اگر وہ بھی یہ کلام پڑھ رہا ہا ہے تو ہمارے حیمت بن جا ہی کہ اس کو چaہنے پڑھ سکتے ہیں سنتمت کرتے ہیں جو بھی پڑھے تو روحانی انسان کا تفروبہ جگل کو سرحان اللہ میں چاہوں گا ایک شیئر کلام کا بھی پڑھ کے سنا دیجئے گا کسید عبدالدہ شریف کا آپ کی آواز میں لو سن کے محسوس ہو جائے گا جو بھی پڑھے تو روحانی انسان کا دیجئے گا کسید عبدالقا بولا یا صلی و تل سل دائمی ابادا بولا یا صلی و تل سل دائمی ابادا على حبیدکا خبیر الفلقی کلانی گوشی محمد سید کولینی بازا کالینی محمد سید کولینی بازا کالینی والفریقین محوان عجلی مولا یا خبی وصلح دائما آبادا على حبیدکا خیر فلقی کل دینی میرے موزا صدا تا حییت و صورت کے قجل اپنے محبوب پر جو ہے تیری تقلیب بہتری اسی محبوب سے واقع تا امید شفاعت ہے کہ ہر حکمت شکل مشکل جسمیں دفت دیری کی موسیقی 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 ماشاءاللہ محمد بھائی میں اپنی جانب سے اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کی جانب سے بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے خوبصورت انداز میں قصدہ عبدالعشیقا میں پڑھ کے سنایاں اتنی پیاری بات آپ نے بتائی کہ جو اس طرح ناق خانے نہیں کر پاتا اس کا غلاط اتنا اچھا نہیں ہے جب اس کو بھی ہم پڑھتے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں حوثہ ملتا ہے کہ جب ان ناغ پڑھنے والوں کو یہ پڑھ سکتے ہم تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے بڑی پیاری بات آپ نے اشارتہ فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عروج بلندی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی بنائی عطا فرمائے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہے جزاک اللہ تعالیٰ جی ناظرین آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اسلام کے معروف صلی اللہ خان محمود الحسن اشرفی آج ہمارے ساتھ شامل تھے کل ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور زبردست بڑے پیارے صلی اللہ خان کو انشاءاللہ ہم اس پرگام میں شامل کریں گے اور کل ہی آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے کہ آج حوالے ساتھ کون سے صنافہ ہیں تو آئیے میں آپ کو شمائل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر چلتا ہوں بڑی پیاری بات میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جس سے آپ کی ایمان کو اور زیادہ خاص گی ملے گی بڑی پیاری بات میں آپ کو بتایا تھا سنیے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کیونکہ جب ہم حضور کی نات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیسے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اتھر کتنا مبارک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک وسط کتنا عالی اور کتنا شاندار تھا آج میں بات کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک پر سبحان اللہ سبحان اللہ زہن میں آتا ہے کہ قد کون سا اچھا ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ اب سنیے اور دل کو مدینہ مدینہ بنا لیجئے لیکن اس سے پہلے صلو اور الحبیق صلو اللہ علیہ وسلم آپ صلو اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اندر صلو اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد بلکہ آپ درمیانی قد لانے تھے اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا جب چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی بدن مبارک انتہائی خوبصورت تھا آگے سنیں اس طرح حضرت عیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے آپ نہ طویل القامت تھے نہ لمبے تھے نہ پستہ قد تھے نہ چھوٹے قد بلکہ آپ میانہ قد تھے اللہ اکبر سبحان اللہ اکتہ الافتار ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں اللہ اکبر میں نے آپ کا مصر نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد یہ کون فرماتے ہیں حضرت علی کہہ جے سبحان اللہ اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے لیکن یہ آپ کی موجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود یہ بڑی پیاری بات سنیے گا کہ میانہ قد درمیانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ ہونچا نظر آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے میرے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد مبارک سر اقدس کا ذکر کر رہا ہوں کہہ جنے سبحان اللہ حضرت علی اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوہرات دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے اشارت فرمایا کہ زخم الرس زخم الرس یعنی آپ کا سر مبارک بڑا تھا جو شاندار اور وجی ہونے کا نشان ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ جس کے آگے سر سر سروران خم رہے اس سر تاج رفعت پیداکو سلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال اور رخ انبر کے حوالے سے انشاءاللہ عزبا جل ہم آپ کو کل اس حوالے سے گفتور کریں گے تو انشاءاللہ شمائد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قصد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاری رہے گا یہ پیاری پیاری باتیں بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ یہاں پر ایک سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں اکسے لوگ ذہن میں آتا ہے کہ ناز شریف پڑھنے کے لیے بھی یہ راگ ہوتے ہیں یعنی کہ ہر کلام کا علم راگ ہوتا ہے اس کو قصد ہوتے ہیں تو یہ آپ پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں بھئی آج کل جو ہمارے نئے پڑھنے والے ان کو راگوں کا پڑھا ہو گیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بس سارے راگوں کی بیٹھ کر جنب وہ ریاضت کر لیں اور جنب وہ پہ کلام میں آہ کرتے رہے دیکھیں راگوں کا استعمال ضرور ہوتا ہے کلام میں کلام میں نہیں ہوتا ترض میں ہوتا ہے اب وہ ترض میں آپ کوئی بھی ترض پڑھیں گی کہ وہ کسی نہ کسی راگ پر ہوگی اس کے لئے راگ کا سکھنا ضروری نہیں ہے آپ کو وہ اس ترض پر کمانڈ ہونی چاہیے اس ترض پر آپ کی مہارت ہونی چاہیے آپ کو وہ ترض صحیح طور پر پڑھنے آنا چاہیے میں چاہوں پہلے میں تھوڑا کلوس کر دیا ترض آپ کو پتا ہونی چاہیے تاکہ یہ ہے کہ آپ جب ترض کی پرفیکشن ہوگی تو اس کے اندر رچاؤ آئے گا رچاؤ بڑی چیز ہے جیسے مثال دیتا ہوں مختلف راگ ہوتے ہیں میں راگ ہوں تھا یہاں ذکر کرنے کیلئے نہیں بیٹھا لیکن رچاؤ کی سے کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا چاہیے سندار سے بتاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جیسے کلام ایک طرز ہے قربان میں ان کے بشش کے قربان میں ان کے بشش کے مقصد کی زبا پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ نات خان جو دوسرے نات خان کو دیکھتا ہے اس کا دل ہوتا ہے گراہ کیسے کہتے ہیں یہ ہے آپ بتائیں گراہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ضرورت ہے سوال میں نے فوراں علی بھائی کو پزل بندہ ہو جاتا ہے میں نے فوراں پروز گیا ہے اس نے ان کو پتہ ہے گراہ کہتے ہیں کہ کلام میں کسی شیئر کا ملانا ہے کسی اور کلام کے شیئر کا ملانا ہے جس کو گراہ ملانا کہتے ہیں صحیح نہیں ہے عمومن عرف میں یہ کہا جاتا ہے اب دل چاہتا ہے کہ اس کلام ہی جو شیئر میں نے پڑا ہے بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دل چاہتا ہے کہ اسی موضوع پر کوئی اور کلام کا شیئر میں ملاؤ تو آپ ملانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اسی راگ میں رہ کر اسی طرز میں رہ کر مطلب کم سکر اسی راگ میں رہ کر اسی رچاؤ کے اندر رہ کر آپ شیئر ملائیں تب جا کر اس کلام کا محول بھی نہیں ٹوٹے گا بلکہ بہت اوپر نکل جائے گا بلکہ اور زیادہ زبردست ہو جائے گا تو کس طرح نہ آپ کو آج ہوں بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں من مانگے دیا اور اتنا دیا مانے کا شغل دیتے ہیں جو بھی مان وہ حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں من مانگے دیا اور اتنا دیا من مانگے دیا اور اتنا دیا دامل میں ہمارے سمانگی من مانگے دیا اور اتنا دیا میرے قرب سے در قطرہ کسی نے مانگا دریاں باغا دیا ہے دل میں باغا دیا ہے من مانگے دیا اور اتنا دیا دامل میں ہمارے سمانگی نہیں دامل میں ہمارے سمانگی من مانگے دیا اور اتنا دیا اتنا دیا اب یہ ایک مخصوص راگ ہے جس کے اندر یہ طرز بنی ہوئی ہے صحیح ہے نا ضرور نہیں کہ آپ کو اس کی رات کی آپ کو بہت زیادہ معلومات ہو بس وہ طرز پر آپ کو اغبور حاصل ہونا چاہیے کمانڈ ہونے چاہیے تو آپ اس کلام کو اچھا پڑھ لیں گے اور اس میں گراہ بھی آپ نے اگر لگانی ہے تو وہ بھی آپ بہت آسانی لگانی گے جی ایشن بھائی آئی سوال آیا ہے مناب مصطفیح حنیف ہے وہ کہہ رہے کہ ناک پڑھتے وقت آواز آئرل میں ہو کہا وہ کیسے کی ہوئی؟ آہ یہ بہت زبردست سوال کی ہے دیکھیں جس کے ذہن میں سوال نہیں آ رہا اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا جس کے ذہن میں آ رہا ہے تو بہت زبردست سوال آیا ہے کہ واقعی میں نے بھی دیکھا ہے جسے ابھی میں نے ایک کلام پر ایک مقابلہ کروایا تھا کہ میں نے قدر کلیب بنا کر بھیجے تو بہت سارے لوگ نے اس میں کلیب بنا کر بھیجا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو ٹاپ کلاس پڑھا ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا ان باتوں کا کیا اس میں غلطی ہے وہ سارے لوگوں نے لفظ صحیح ہی ادار کیا بہت سارے لوگوں کے آواز وائبریٹ ہو رہی تھی اس میں وائبریٹس کا کام پتا چلتا تھا جب وہ رکتے تھے تو بہت زیادہ آواز میں وائبریٹسن ہوتی تھی ایک تو ایسی وائبریٹسن ہوتی ہے کہ بہت بہت کوشش کرے نا تب جا کر ختم ہوا کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بندہ توجہ کرے نا تو وائبریٹسن ختم ہو جاتی ہے آواز یعنی آواز سیدھی ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ریاست کرنی پڑے ہوئی آپ نے جو اسروں کی ادائی ہے نا اس کو تھوڑی دیر تک اس نوٹ کو کھڑا رکھنا ہے جیسے مثال دارتا ہے قربان میں ہوئے ہے کیونکہ یہ تمہیں جو ہلا رہا ہوں یہ تمہیں خود ہلا رہا ہوں قربان ایک کیا قربان وہاں ہلا رہا ہوتا ہے جس میں بہت کل آواز وائبریٹسن ہوتی ہے قربان میں ان کی باشش کے دیکھیں سو سیدھا جا رہا ہے کے یہ نہیں ہو رہا ہے یہ جو وائبریٹسن ہوتا یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی پڑھائی کو بڑی متاثر کرتی ہے اب سنویے کا قربان میں ان کے باشش کے مقصد بھی زوا مقصد بھی زوا مقصد بھی زوا مقصد بھی زوا پر بی مقصد بھی زوا مقصد بھید یہ جگہیں لگا رہیں کہ آپ کو ضرور نہیں ہے اگر آپ کو لگانے نہیں آتی کیا پھر بہتر ہے دامن دامن میں ہمارے سامانے ہی بن مانگے دیا اور اتنا دیا جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ ترد ایسی ہو کہ جو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے واقعی کچھ کلام بلکہ اکثر کلاموں کی ترد ایسی نہیں چاہیے کہ آپ کھانا شروع کریں سب لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں کبھی آپ کو دل چاہتا ہے کہ نہیں یار میں ایسا کلام پڑھوں تو بس شیر ختم ہونا لوگ سبحان اللہ کا ہے بے شک ساتھ جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے باقی بس سنیں تو کبھی ایسا کلام بھی ہوتا ہے آج کل احسن بھائی کلاس شروع ہونے سے پہلے لگن گنا رہے تھے میرے ان کو شنا تھا تو اب میں نے ان کو بتایا گی میں اسے خود ہی فرمایش کر رہا ہوں کرم آج بالا عبام ہو گیا ہے کرم آج بالا عبام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے ایک شئیر احسن بھائی صورت آج پر کرم آج بالا عبام آ گیا ہے کرم آج بالا عبام آج بالا عبام آگیا ہے زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آگیا ہے سبحان اللہ اس کو اگر تھوڑا سام سیدھا کر کے پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھیں گے کرم آج بالا عبام آگیا ہے کرم آج بالا عبام آگیا ہے کرم آج بالا عبام آگیا ہے زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آگیا ہے کرم آج بالا عبام آج بالا عبام آگیا ہے یہ سوال آپ کریں میں ایک سوال یہ ہے اکتر اکتاری شیئر ہیں انہوں نے کہا آفی صاحب میری عمر پندرہ سال کی ہو چکی ہے میں نے کسی نام نہیں پڑھاتا شہباز نام ہے ان کا نہیں یہ اکتاری اکتاری شیئر ہے اکتاری نے سوال کیا ہے کہ میں پندرہ سال کا ہو گیا ہوں پہلے میں ناستر پڑھ لیتا تھا اب مجھے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو بھائی وہی معاملہ ہے آپ کی آواز جو بچپنے کی آواز ہوتی ہے اس سے بدل کر اب جوانی کی آواز کی طرف جا رہی ہے تو یہ جو آپ کا کرنیور چل رہا ہے اس میں آپ نے گلے کی ریاضت کرنی ہے اور کیا ریاضت کرنی ہے سب سے مین بات آپ نوٹ کرنے کہ آپ نے اس گلے میں اس گلے سے چیخنا نہیں ہے اگر آپ چیخیں گے تو چیخنے میں کیا ہوگا کہ آپ کی آواز میں ایک عجیب سا ایک اس کا سمجھ جائے ٹون بن جائے گا جس میں ٹین کر کے آواز نکھ لے گی نا تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے اس ایج میں آواز میں چیخنا نہیں ہے کوشش کریں جتنی دیر ریاضت کریں بیٹھ کے پڑھیں سینے اور گلے کو استعمال کر کے پڑھیں نا جتنی دیر جیسے ابھی ہم کلام پڑھے گنا کرم آجد بالائے کرم آجد بالائے بام آ گیا ہے ہاں کرم آجد بالائے حافظ صلیمان جعفری کر کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نا شریف پڑھ دے میں سانس بہت پھول لگتا ہے پہلے سانس جو ہوتا تھا ہم بہت منہ لگا جس کے لیے کیا ٹیپس ہوگی اس کی وجہ یہ کہ آپ مرغن گزائیں زیادہ خواہ رہے ہیں آپ اپنے گلے کو اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں آپ گلے کا خیال نہیں کریں گے تو دیکھ رہا زیادہ دیرہ میں بندہ چار پانچ گھنٹیں موبائل استعمال کرتا رہے تو پھر اس کی آنکھیں بھی درد ہونی لگتی ہے تو اگر آپ گلے کا خیال نہیں رکھیں گے اور اس کو غلط استعمال کریں گے اور اس میں مرچی والے چیزیں کھٹی چیزیں ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو پھر تو گلہ خراب ہونا ہی ہے اور پھر جو نا سانس کا پروڑم بھی یہ ہی ہے کہ آپ کا میدہ اگر اچھا نہیں رہے گا تو آپ کے سانس میں یقینا پروڑم آئیں تو میدے کو ٹھیک رکھیں اور پھر تھوڑی سی پریکٹس کریں مطلب تھوڑا سا دھوڑے تیز چلیں اور پھر آواز میں بھی سانس کو بڑھانے کیلئے بھی کچھ پیکٹس ہوتی ہیں تو اس کی بھی ریاضت کریں ایک ریاضت ہے آپ کو آج بتا دیتا ہوں وہ نئی ریاضت ہے کہ سانس بند کریں اسے پہلے سانس کھنچیں سانس کھنچ کر آپ نے مو کھول کے سانس کھنچا اور پھر مو بند کر لیا اب مو بند کر کے آپ نے تھوڑی دل تک سانس کو نہیں نکالنا اور پھر جب نکالنے کا ٹائم ہائے جائے ہوئے اب نہیں برداشت ہو رہا تو پھر آپ نے ناک کے ذریعے نکالنا ہے آئسہ آئسہ کر کے اس سے آپ کا سانس کا استعمال بڑھے گا کر کے بتا رہو آپ کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کو سانس کھنچنے میں پہلے پانچ چیکن لگے تو اس کے بعد نکالنے میں جب نکالنے کا وقت ہے آپ دس پندرہ بیس سکن تک اس کو نکالنے میں لگا ہے تو اس طرح آپ کا سانس کا استعمال بڑھے گا آپ کا سینہ بھی کھولے گا اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ میں آپ کو ایک ایسی ٹیپ بتائی ہے کہ اگر آپ نے واقعی دس بارہ پندرہ دن تک اس کو عمل کر لیا مختلف اوقات میں اور کھانا کھا کرنا کیجئے گا بھوکے بیٹھ کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا پڑا اچھا سوال اللہ رکیا ہے شازے بھائی ہے کہہ رہے کہ استائی جب پڑھتے ہیں تو آواز صحیح ہوتا ہے ہاں جب انترے میں جاتے ہیں تو بھی رواز چیند ہو جاتا ہے اس کا کیا لگا ہے دیکھیں اس کی بھی دو وجوہات ہیں ایک تو آپ کا اسکیل آپ صحیح انتخاب نہیں کرنا ہے کیونکہ اسکیل کا انتخاب بہت ضرور ہی ہے جیسے میں نے کہا نا کہ اگر استائی ہی آپ نے اتنا اوپر لے لی ہے کہ پھر انترے میں آپ کا آواز خراب ہی نکلے گا صحیح نہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسکرام کا صور آپ نے صحیح انتخاب کرنا ہے جیسے مثال ہے اکمین ہی ان پر قربان زمانہ ہے اب یہ آپ نے انتخاب کیا ہے اس میں انترہ کہاں جائے گا اکمین ہی ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعا عمر کا محبوب یگانہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے ساری زندہ کی استائیوں کی تو پریکٹس کی ہیں انترے کے آپ نے پریکٹس نہیں کی اس کے لئے ضروری ہے کہ جس کلام کی آپ استائی کی پریکٹس کریں اپنی آواز کی اس میں رینج بنائیں انترہ بھی آپ کھول کر آواز کو پڑھ سکیں علی بھائی ایک سوال کرنا چاہتا ہے حرمونیم پر سیفے کی اجازت تو نہیں ہے شرح اعتبار سے کیونکہ الحمدللہ ہم تاتری سلسلے سے ہیں اور میرا تعلق جس پیر خانے سے ہے حمیر علیہ السنت نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہرمونیم گانے باجے یہ ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتے الحمدللہ موسیقی سے ظاہر بات ہے کہ اشتناب کرنا ہے اپنے کاموں کو بچانا ہے پہش کرنا ہے آپ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ گانا گانے نہیں جا رہے آپ جنبوں غزے گانے نہیں جا رہے آپ نے حضور کی بارگام میں اپنے عقیدت پیش کرنی ہے اس کے لئے آپ خوش الہانی چاہ رہے ہیں تو اب خوش الہانی کو اختیار کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہرمونیم سے مدد لیں ہرمونیم کا سہارا لیں خوش الہانی کے لئے بڑے خوش الہان سناکھا ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے جن کو سن سن کر لوگ سناکھا بڑھ رہے کچھ نہیں پڑھنا آتا تھا میں خود احران ہو گئی آپ تو ایسا نہیں پڑھ پاتے تھے وہ آپ تو پڑھ رہتا اچھا کیسے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھے ناد خانوں کو سن سن کر اور ان کے کلاموں کی نقل کر کر کے پرٹس کر کر کے مجھے الہمدللہ میرا گلا بھی سر میں آگیا ہے لے میں آگیا ہے ان چیزوں کی مجھے الہمدلہ ورنس ہو گئی ہے میں نے کسی باجے پر کسی ہرمونیم پر نہیں سیکھا کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے روہ پر حاضر ہونا ہے تو ایسا کام کریں کہ وہاں جا کر ہمیں شروع دیگیدہ ابھی طب یہ بہت انٹرسٹین سوال آیا ہے دو مٹیں نہیں کیبت سوالzinہ شاہد رضا جی یہ کہہ رہا ہے نیو نات کی تَرز کیسے بنائی جائے permit ترز کیسے بنائی جائے الحمدللہ میں نے تین سو سے زیادہ کلاموں was تھے بنائی اللہ کی مہربانی سے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ نئے کلام کی ترز کس طرح بنایا جاتی ہے تو انشاءاللہ کل ہم اس کو کنٹیو کریں کہ آج ملی اپیسوڈ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے چار پانچ چھے دفعہ آپ نے مکمل اپیسوڈ مختلف وقعات میں دیکھنی ہے آپ اس تائر قادری ایج ڈی میں پھر ویڈیوز کے چینل پر الحمدللہ اپیسوڈ ہوانی پر ہو جاتی ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فوراں نوٹیفکیشن مل جائے گئے تو ہم انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں دوبارہ لائب آئیں گے ازان کی طرف بڑھیں گے ازان ہوگی دعا ہوگی اور اس کے بعد جو اے نا وہ منع جادی ہوگی اللہ مفارق حمدل جی صاحب دعا کروائیں گے انشاءاللہ ہم سارے دعا میں شامل ہوں گے اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا بہت ضروری ہے جزا کر اللہ اپنا بہت خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ